اسلام علیکم ویورز میں محمد علیکم بو ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ کنسٹرکشن کے پوائنٹ ویڈ سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں اس میں ہم ڈسکس کریں گے لینٹر اگر دیکھا جائے تو لینٹر آپ کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کی اپر جتنی بھی فلورز ہیں اس کا ویٹ اس نے کنٹین کرنا ہے پہلی بات ہے جب بھی آپ نے لینٹر ڈلوانا ہے تو ان میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں یا چیزیں ہیں جو ہمیں استعمال کے لیے زور پڑتی ہے ریت ہے بجری ہے سیمت ہے سریعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کی جو الیکٹرسٹی کا فلو ہے اس کے جتنے بھی پائپ ہیں وہ بھی لینٹر میں ڈالے جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ریت کون سی استعمال کریں تو لازمی بات ہے جو ریت آپ نے چنائیوں کے لیے استعمال کی ہے وہ ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں بس کوشش کریں کہ اس میں مٹی یا دوسرے پارٹیکلز وغیرہ نہ ہوں لیکن جب بات آگی بجری کی تو بجری کوشش کریں پلانٹ کی استعمال کر لیں چاہے وہ سرگودہ کی ہے یا مرگلہ کی لیکن ایک چیز یا رکھے گا کہ اس کا جو سائز ہے وہ ایکول ہو یہ نہیں ہے کہ کوئی سائز سمال ہے سٹون کا کوئی بہت ہی زیادہ بریق ہے تو وہ اس سے مضبوطی نہیں ہوگی اس لیے کوشش کریں پلانٹ کا مال لیں تیسری چیز آجاتی ہے سیمٹ سیمٹ اگر دیکھا جائے میپل لیف ہے بیسٹ وے ہے ڈی جی ہے ایکس ایکٹرا تمام سیمٹس آلموس ایکول ہیں لیکن اگر دیکھا جائے بیسٹ وے یا میپل لیف ہے وہ ایز کمپیر ادھر سیمٹس کمپنیز کی نسبت بہتر ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ ہے سریعہ کوشش کریں کہ سریعہ کے معاملے میں قطن آپ لاپروائی نہ کریں یہاں پہ ویڈ کے لحاظ سے کئی پرسنز آپ کو ریکمنٹ کریں گے کہ آپ صرف و صرف تین سوتر کا سریعہ ڈھلوا لیں کبھی بھی کوئی انجینئر کوئی بھی پروپر پروفیشنل پرسن یہ ریکمنٹ نہیں کرے گا کیوں جب بھی لینٹر ڈالا جاتا ہے تو اس میں تین سوتر اور چار سوتر کے کمبینیشن کے ساتھ آپ کی چھت پہ سریعہ ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیم بھی ڈالے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے شیڑ آنے ہیں یا آپ کے اوپر کے فلور کا ڈیزائن اگر چینج ہو رہا ہے نارملی تو یہ ہوتا ہے دیوار کے اوپر دیوار لیکن اگر وہاں پہ ڈریکشن یا سمت یا سائز کم یا زیادہ کرنا ہے تو جہاں پہ دیوار کے اوپر دیوار نہیں ہے تو وہاں پہ بیم ڈالا جاتا ہے کہ اس لیے مضبوطی کے لیے اور کوشش کریں کہ جو آپ کا باکس ہے وہ میکسیمم دو اینٹوں کی جو سائز ہے اس سے زیادہ نہ ہو یعنی ہوریزنٹل اور ورٹیکل جو باکس ون ریکٹینگل اس کا جو سائز ہے وہ آپ کی دو اینٹیں ترچھی اگر رکھی جائیں تو اس سے زیادہ نہ بڑا ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز آتی ہے کہ آیا ہم اپنے لینٹر میں اینٹ ڈالیں یا تمام کا تمام لینٹر رسی سے یعنی کینکریٹ بیسٹ ڈالیں تو اس کا سمپل سا فارمولا کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ جب لینٹر ڈال رہے ہیں تو اس میں ٹوٹل نمبر آف اینٹ کی کاؤسٹ کیا ہے نمبر ٹو اگر اینٹ نہیں ڈالتے تو نارمل لینٹر یعنی اینٹ والے لینٹر سے کتنا زیادہ سیمٹ استعمال کریں گے اس کی کاؤسٹ کیا ہے اگر تو سیمٹ کی کاؤسٹ ایکول یا کم ہے تو کوشش کریں آپ اپنے لینٹر کون سا پریفر کریں آرس ایسی اس سے آپ کے لینٹر کی مضبوطی بھی ہے پائیداری بھی ہے تو لازمی بات ہے آپ وہی ڈلوائیں کبھی بھی پیسے بچانے کے چکروں میں مضبوطی کی لحاظ سے کمپرومائس نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جب بات آتی ہے آپ کے لینٹر میں الیکٹر سٹی کے باکسز چاہے وہ فین ہیں ڈاؤن لائٹس ہیں یا پائپ ہے ایک سیکٹرا ایک چیزی آرکھئے گا میں ریکمینڈ کروں گا چاہے آپ نے فالسلنگ بھی کروانی ہے تو آپ اپنی چھت کے اوپر جو الیکٹر سٹی باکسز کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کیا کریں چھت پلس تر ہی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کل کو موڈ نہ ہو فالسلنگ ختم کروا کے دوبارہ آپ نارمل موڈ میں چھت استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے کیونکہ ایک دفعہ آپ کے چھت کا جو لینٹر ڈل گیا الیکٹسٹی کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں پلیس ہوگی اس کو آپ بعد میں نہیں ایڈ اپ کر سکتے دوباروں میں تو ایڈیشن ہو سکتی ہے لیکن چھت کے لحاظ سے نہیں ہو سکتی اسی طرح جب چھت کا لینٹر ڈل جائے تو لازمی بات ہے نیکس ڈی سے آن ورڈ لازمی بات ہے سائیڈ پہ اینٹوں کے ردے لگا کے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پانی دیں اس کی پائداری اور مضبوطی کے لحاظ سے دوسری چیز یہ آگیتی ہے کہ لینٹر جب بھی آپ ڈلوا رہے ہیں تو جتنی بھی لیبر ہے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے آپ دیکھ لازمی پکوئے کیوں کہ جب میں نے جتنی انگریڈین بتائے ریت سیمٹ بجری سریعہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی لازمی ہے کیوں یہ ایک ٹرنڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرسن لینٹر ڈال رہا ہے اس کا انام بھی آپ نے دینا لازمی ہے یہ پاکستان کا ایک کلچر بن چکا ہوئا ہے اور کلچر کو تبدیل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور مدنظر رکھیں کہ نارمل ریٹین میں اب ایک ٹرنڈ ہے کہ لینٹر کے ساتھ ہی آپ کی سیڈیاں بھی بنا دی جاتی ہیں تو اس کا جو سٹکچر ہے ڈیزائن ہے وہ پہلے ہی سے سیٹ کر لیا جائے اگر اس ویڈیو میں آپ کو کوئی انفرمیشن اچھی لگتی ہے تو اس کو ڈیفنیل لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ